موسیقی حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نور ہدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے محضرت مہمان بہت اچھی شخصیت میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت کا تعلق شعب تدریز سے بھی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں بہت اچھی شخصیت بھی ہیں میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل الرحمن رزو دامت برکاتوں ملالیہ حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج خیریہ سے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے آپ حضرت خریہ سے ہیں اللہ کا احسان آپ کی دعا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں آج کا ہمارا موضوع ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ جو چل رہا ہے میراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یقی اپنے گفتگو سماعت فرمائی ہوگی وینس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بھی لیکن آج ہم کوشش کریں گے ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں کہ میراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کیا ہے اور میراج میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا انعامات حاصل ہوئے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں امت کے لیے کیا پیغام کیا تہائف اللہ رب العزت نے پیش کیے اس پر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ح راج کس چیز کا نام ہے تو آپ نے جو سوال کیا کہ میراج کی حقیقت کیا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو میراج کا ایسا خلاصہ بیان کر دوں کہ وہ تمام میراج جو ہے اس کے اندر بند ہو جائے تو دیکھیں کہ میراج کی حقیقت کے متعلق اللہ مجد کریم نے خود قرآن کریم کے اندر اشاد فرمایا دیکھیں کہ یہاں سے خلاصہ میراج اور میراج کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ میراج کیا ہے کیونکہ یہاں سے ابتدا ہے لفظ سبحان سے دیکھیں کہ لفظ سبحان کوئی عام شخصیت کا یہ نام نہیں ہے بلکہ اس خالق عالمین کا نام ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے تو جس آیت سے آیت کی ابتدا لفظ سبحان سے ہو تو اس کا خلاصہ بیان کرنا یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندہ خاص کو رات و رات مسجد اقصہ سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سیر کرے اب ایک بات میں ادھر کہ یہاں پر لفظ سبحان یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی بلکہ لفظ سبحان اللہ مجد کریم نے یہ دعویٰ کیا ہے کیا ہے دعویٰ کوئی بھی دلیل کے علاوہ نہیں ہوتا جو دعویٰ ہوتا ہے اس کے لئے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے لازمی ہوتی ہے تو یہاں سبحان دعویٰ ہے آگے اللہ مجد کریم نے سبحان اللہ اصرا بی عبدی ہی لئے من المسجد الحرام بی عبدی ہی بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سیر کرے یہ ہو گئی دلیل اب یہ سوچ لیں کہ دعویٰ کرنے والا رب العالمین ہو دلیل دینے والا رب العالمین ہو اور جس کو لینے کے لئے بھیجا گیا ہے وہ روح العامین ہو اور جس کو لے کے چلا جائے جن کو بلائی گیا ہو وہ رحمت اللہ تو اس آیت سے تو پوری مراج کا خلاصہ اور حقیقت واضح ہو جاتی ہے میں مزید بھی کوشش کرتا ہوں کہ مزید مسئلہ جو ہے یہ اجاگر ہو جائے دیکھیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے حبیب اللہ مجد والکریم تمہیں مراج کے لئے بلا رہا ہے اور جگاتے ہیں جگانے کے بعد محبوب پاک علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کرتے ہیں چاک کرنے کے بعد حکمت اور ایمان سے بھر دیتے ہیں پھر براک لئی جاتی ہے براک پہ آلمین رحمتا للعالمین سوار ہوتے ہیں سوار ہو کر مسجد اقصہ میں تشریف لاتے ہیں تشریف لانے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام سے جو اللہ مجد والکریم نے وعدہ لیا تھا کہ آپ میرے محبوب پہ ایمان لیں اور میرے محبوب کی مدد کریں اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے نبی آخر الزمانے وہاں مسجد اقصہ میں جا کے تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کریں امامت کرانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں اپنا سفر شروع ہو جاتا ہے پہلے اسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم استقبال کرتے ہیں اور استقبال کے بعد پھر ایس سفر جاری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسمان سے دوسرے اسمان میں دوسرے اسمان کے اوپر حضرت یا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام استقبال کرتے ہیں پھر دوسرے سے تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کرتے ہیں اور چوتھے پہ حضرت عدریس علیہ السلام الغرض آخری اسمان ساتھویں اسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام استقبال کرتے ہیں استقبال کے بعد محبوب علیہ السلام کی عزت اور تحقریم کرتے ہیں اس کے بعد محبوب علیہ السلام چلتے چلتے محبوب پہنچاتے صدرت المنتحہ وہ جگہ ہے کہ اس سے آگے کسی فرشتے کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے جہاں صدرت المنتحہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں جبریل ہاتھ باندھ کے ارض کرتے ہیں فدا کا یا رسول اللہ قربان ہو جئے یا رسول اللہ میں جبریل میں جبریل کی جو پروان ہے جہاں تک میں جا سکتا تھا یہ صدرت المنتحہ ہے اے پیارے حبیب علیہ السلام اس سے آگے کا راستہ تم خود جانتے ہو یہاں تک میری انتحہ ہے یہاں میری انتحہ ہے اے پیارے محبوب آپ کی یہاں سے ابتدا ہے انتحہ کو تو وہ خود خالق جانتا ہے کہ محبوب کی انتحہ کے آگے یہ دیکھیں کہ محبوب صدرت المنتحہ سے آگے چلتے 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 آخر اپنے رب کریم کے پانس پہنچتے ہیں یہاں حضرت ایک عشق کی بات آ رہی عالی حضرت مفتی آزم ہے عشق کا مفتی ان کی بات آگئی جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبریل کی یہ عابض میں گفتگو ہو رہی تھی عالی حضرت کی روح کانپی عشق کہنے لگا پل سے اتار و راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو یہ ہمارے امتیوں کے لیے سرکار کے امت کے لیے میں چاہوں گا اسی بات کو اگر کنٹینیو رکھے کمال ہو جائے سبحان اللہ عشق کمال ہے ادھر عالی حضرت تو وہ آشق ہیں جن کے عشقی انتہا ختم ہو جاتی ہے کہ عالی حضرت وہ کمال کے آشق دے فلافر رسول تھے تو یہاں سے محبوب علیہ السلام صدرت المنتحہ سے تمام قابعہ کا حسین تک منزلیں تیہ کرتے ہوئے اپنے رب حقیقی کی برگاہ میں پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد اللہ مجد القریم کے ساتھ محبوب علیہ السلام کے راز کی باتیں ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو محبوب علیہ السلام پر انام ہوتے ہیں تو وہ انام لینے کے بعد محبوب علیہ السلام کی مراج کا خلاصہ یہ ہے کہ محبوب تھوڑے ٹیم کے اندر پھر مسجد اقصہ کی طرف تشریف لے آتے ہیں جب مسجد اقصہ میں تشریف لے آتے ہیں تو کفار اتراز کرتے ہیں کہ اتنے کم ٹیم کے اندر اسمانوں پہ جانا اور پھر میراج کرنا اور ہر چیز کی زیارت کرنا اور پھر اس کے بعد پیچھے آ جانا یہ تو حقیقت میں نہیں ہے محبوب فرماتے ہیں کہ جب کفار نے مجھ پہ اترازات کے ہے کہ آپ مسجد اقصہ کی دروازے ہیں اور کھڑکیاں یہ بتا دے کتنی ہیں تو محبوب فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے سامنے مسجد اقصہ کو لائے گیا تو میں دیکھ دیکھ کر بتاتا گیا اور کفار کیا ہے کہ وہ ان کے نصیب میں ایمان نہیں تھا پھر بھی انہوں نے محبوب علیہ السلام کی تقذیب کی کہ آپ جادو گر ہیں سمم بکم ان امیون تھا املا ایر جون سمم بکم ان امیون ان کے درجے سے بھی آگے گرد تو پھر بھی انہوں نے محبوب علیہ السلام کی تقذیب کی تو یہ ہے مراج کا خلاصہ اور مراج کی حقیقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی ہے اچھا حضرت میں چاہوں گا اگر ہم جیسے آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑی یہی ہم سنتے چلے آرہے ہیں سبحان اللہی اسرہ بعبدی لیلم یہ جو یہ جو حصہ جیسا کہ ساتوں آسمان جیسے آپ نے بھی ذکر کیا لیکن قرآن کے انجر جو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا ذکر ہے اس کی کیا حکمت ہے جی جی بالکل یہ مراج پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر بزرگان دین خواجہ نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ محبوب کی مراج کے دو حصے ہیں کیا ہیں دو حصے ہیں ایک مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک ایک مسجد اقصہ سے اسمانو تک سبحان اللہ پہلے کو اسرہ کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اسرہ کہتے ہیں اور اقصہ سے آگے اسمانو تک مراج کہتے ہیں غلبہ کے طور پر دونوں پہ اطلاق کرتے ہوئے مراج کا لفظ یہ اطلاق کیا گیا ہاں کہ محبوب علیہ السلام کو آپ کا جو سوال ہے کہ کیا حکمتیں ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصہ میں لے جانے کی یا تو ریک جبریل محبوب علیہ السلام کو اسمان پہ لے جاتے ان حکمتوں میں سے میں ایک دو بیان کر دیتا ہوں ضروری ہے ان میں سے ایک حکمت تو یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام و التسلیم کو مسجد اقصہ میں اس وجہ سے لائے گیا یہ حکمت تھی کہ انبیاء علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کہ محبوب علیہ السلام کی ان کے سامنے مزید شان کو دکھایا جائے کہ محبوب جو میرے ہیں کوئی عام نہیں ہے بلکہ میرے محبوب بہت ہی عالی ہیں ایک حکمت یہ تھی اور دوسری حکمت یہ تھی کہ محبوب علیہ السلام و التسلیم کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ میں لانے کی حکمت یہ ہے کہ محشر کا جو دن لگے گا اسی مسجد اقصہ کے ارت گر جائیں یہی علاقہ ہوگا تو اس مسجد میں لے جانے کی یہ حکمت تھی کہ محبوب علیہ السلام و التسلیم کے پون مبارک لگ جائیں کہ جب محشر کا دن ہو محبوب کی امت کا حساب و کتاب ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں محبوب کے قدم لگنے کی وجہ سے محبوب کے قدموں کے وجہ سے میں اس محبوب کی امت کو بخش دوں گا یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ کے درہ پنایا پھر جو لامکہ کی سیر ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے جب لند ترانی موسیٰ کی صدائیں بلند ہونے لگیں تو موسیٰ نے فرمایا یا رب العالمین دیدار کرنے اللہ انہیں فرمایا وقت آئے گا تو علماء فرماتے وہ وقت یہی تھا میراج کا وقت اس پہ کہہ ارشاد فرمائیں گے جی جی بالکل یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کہ میں نے آپ کا دیدار کرانا ہے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا تو اب یہ جو وقت تھا دیدار کرانے کا علماء فرماتے ہیں کہ یہی میراج کا وقت ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ دیدار کرانا تھا تو دیدار اللہ تعالی نے کرا دیا نماز جیسے نماز پانچ پچاس نمازیں ملیں بار بار اللہ سے ملاقات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں موسیٰ نے فرمایا تیری امت نہیں پڑ سکتی اے محمد یہ امت تیری پچاس نمازیں نہیں پڑ سکتی کرتے کرتے پانچ ہوگیں اللہ نے فرمایا یہ پڑیں گے پانچ سواب میں ان کو پچاس کا دوں گا کیا بات ہے اچھا حضرت ارشاد فرمائیے جیسے ہم نے میراج کے حوالے سے آپ بات فرما رہے ہیں صدرت المنتحہ کا آپ نے ذکر کیا وہاں جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین آپس میں ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی جبریل امین نے کیا فرمایا امت مصطفیٰ کے دی جب صدرت المنتحہ پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارد کی کہ یا رسول اللہ آپ کی آگے منزل ہے یہاں تک میری پروان ہے تو ادھر جبریل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل کیا تیری کوئی حاجت بھی ہے کہ آپ کی حاجت میں آپ کے رب کو پہنچا دوں جبریل نے ارد کی یا رسول اللہ میری ایک حاجت ہے حاجت یہ ہے کہ جب پل سرات سے آپ کی امت غزر رہی ہو اور پل سرات کے اوپر آپ کی امت کے پاؤں پسلیں پسل جائیں تو اللہ تعالی مجھے اس ازن کی اجازت دے کہ میں جبریل اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت پل سرات سے سبحان اللہ یہ جبریل نے خیش کی اور حاجت کی کہ محبوب علیہ السلام کو کہ میری رب کے پاس پہنچا دیں پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جبریل نے یہ خیش کیوں کی تو اس کا جواب دیا ہے کہ جبریل یہ جانتے تھے کہ محبوب علیہ السلام تو سلام کو خوش کرنے کا راستہ ہے تو ایک ہے محبوب کی خوشی جو ہے اپنی امت کی خوشی کے اندر سبحان اللہ اس وجہ سے جبریل نے یہ ارشاد دیا جب اللہ رب العزت اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے فقابقہ حسینیہ ادنا اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے میں چاہوں گا ارشاد سرمائے گا رب العالمین کی طرف سے حضور پاک کو کیا تحفہ میسر ہوا تو آپ کا جو سوال ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے کون سے تواف ملے اور کون تحفہ دیئے گئے تو میں ان مخصوص خاص تحفہ میں سے آپ ایک یا دو یا تین بیان کر دیتا ہوں ان میں سے پہلا تحفہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز امت کے لئے فرض کی گئی یعنی یہ سب سے بڑا تحفہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر نمازوں کو فرض کیا گیا اور یہ بھی ایک تحفہ ہے اور دوسرا ایک رویت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت پر یہ تحفہ اللہ نے مجھے بالخصوص دیا کہ سورت بکرہ کی آخری تین آیاتیں مجھے عطا فرمائے آخری تین آیات میراج کی رات میں آخری تین آیاتیں میراج کی رات میں اور تیسری جو خصوصی توفہ ملتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کیا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لئے خصوصی توفہ دیے گئے اچھا حضرت ارشاد فرمائے گا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کے بعد جب واپس تشریف لائے اس کے بعد وہاں کے جو کفار تھے ان کا کیا رد عمل تھا اور جو مسلمان مسلمان میس کی جو سکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہنے والے تھے حضور سے محبت کرنے والے تھے ان کا کیا رد عمل تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کے بعد واپس تشریف لائے تو کفار تو وہ محبوب کی تقزیب کر رہے تھے ان میں سے مسلمان بھی کچھ جس میں اختلاف میں پڑ گئے کہ آیا کہ مسلمان یہ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میراج ہوئے یہ حالت بیداری میں نہیں ہے بلکہ یہ خواب کی صورت میں ہوئے تو اس کے اندر بہت بڑا اختلاف اٹھ گیا ان کے اندر میں آپ کے سامنے تین مشہور کول بیان کر دیتا ہوں ان میں سے پہلا کول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میراج ہوئے ہیں وہ حالت بیداری میں نہیں ہوئے بلکہ حالت خواب میں ہوئے اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں کیونکہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاتے رہتے ہیں اور دوسرا مذہب وہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اکسہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج جو ہوئی حالت بیداری میں اور اس سے آگے کی جو میراج ہے وہ حالت بیداری میں نہیں ہے بلکہ خواب کی صورت میں ہے اور تیسرا کول جو ہے جمہور اہل جمہور کا یہ ہے جن کے اوپر اور متعدد صحابہ اکرام علیہ مرزوان بھی ہے سب کا اس پر اتفاق بھی ہے اور اجماع بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میراج ہوئی ہے وہ میراج محبوب علیہ السلام کو حالت بیداری میں ہوئی نہ کہ حالت خواب میں کیونکہ اسی آیت کے اندر جامنے تلاوت کی سبحان اللہ اسراب عبد ہی تو میراج جسمانی پہ میں آپ کو ایک دو دلیل بیان کر دیتا ہوں کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بندہ خواست کو بیعبدی ہی مسجد حرام سے مسجد اقصہ کا سہر کر آیا تو اب جہاں لفظ بیعبدی ہی بولا جائے تو اس سے مراد جسم اور روح دون ہوتی ہیں تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ لفظ اب سے مراد روح مراد لی جائے جی تو لہذا یہ لفظ اب تو یہ ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالتِ بیداری میں مراج کرائی گئی نہ کہ حالتِ خواب میں اور دوسری دلیل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہی وآلی وآلی وسلم کے لیے کہ آتا ہے کہ جبریل براک لے کر آئے اب براک لے کر آنا محبوب کی بارگاہ میں یہ براک لے آنا یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ mooi کو جو مراج ہوئی حالت بیداری میں ہوئی کیونکہ روج ہوتا ہے وہ سواری کا محتاج نہیں ہوتا تو مراج بھی حالت بیداری میں ہوئی اور تیسری دلیل یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے اور کفار نے محبوب علیہ السلام کی تقذیب کی کفار کا تقذیب کرنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ محبوب علیہ السلام حالت بیداری میں مراج ہوئی نہ کہ حالت خواب کے اندر مراج ہوئی کیونکہ اور تیسری تلیل یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کو یہ حالت بیداری میں یہ مراج کرائی گئی یہ بہت بڑا موجزہ ہے تو موجزہ ہوتا بھی وہی ہے جو عادت کے علاقے سمجھ میں نہ آئے تو لہذا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے تو اس ٹیم بھی لوگوں نے اتراز کی ہے لیکن اجماع اور متواطر حدیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مراج کرائی گی وہ حالت بیداری میں ہے اور حالت خواب میں نہیں ہے کیونکہ حالت ویسے محبوب کو بڑے بڑے اور افعال لکھتے ہیں کہ محبوب کو چونتیس مرتبہ مراج ہوئی تینتیس مرتبہ خواب کی حالت میں اور ایک مرتبہ حالت بیداری میں جو قرآن نے ہوئی سبحان اللہ درہ دو دو شکریہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں مراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں بے پناہ برکت یادہ فرمائے تو انشاءاللہ زندگی رہی وقت آپ نے انعائد فرمایا دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھے اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی رشتدار سب کا خیال رکھے اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ